بسم اللہ الرحمن الرحیم میری کولی مالی اور میری بدنی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے میں اسی پروردگار کے نام سے یہ کام کا آغاز کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کی خدمت میں سولیڈ رکھ 2022 کی ویڈیو کے ساتھ پیشی خدمت ہوں اس میں آج ہم سیکھیں گے اس طرح سے اس کے 3D موڈل بنایا جاتا ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک مویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم 2D رائنگ بنائیں گے اور یہ ہمارے پاس موڈل ہے ایک تو طریقہ ہے کہ یہاں سے آپ نیو کریں یہاں پارٹ لکھا ہوا ہے اسیمبلی اور ڈرائنگ تو ڈرائنگ پر کلک کرنے سے بھی بن جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فائل میں جائیں فائل میں جانے کے بعد میک ہے ڈرائنگ فرم پارٹ اس پر ہم کلک کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے یہاں اسٹینڈل شیٹس ہیں اور only اسٹینڈل فارمیٹ کے ساتھ اگر آپ اس کو انچیک کریں گے تو اسٹینڈل جتنی بھی شیٹس ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سلیک کر سکتے ہیں فی الوقت میں یہاں سے اے 3 کو سلیک کر لیتا ہوں یا اے 4 کو ٹھیک ہے ہم کوئی بھی یہ نا ایک شیٹ سلیک کر لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اوکی کریں گے اوکی کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے رائٹ ہینڈ کے اوپر مختلف ویو آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں فرنٹ ویو، رائٹ ویو، بیک ویو اور اسی طرح سے دوستو میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوا چلوں کہ اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو فوری فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ان میں سے کوئی بھی آپ ویو لے کے اپنی ڈرائنگ کا آغاز کر سکتے ہیں جس طرح سے میں فرنٹ ویو کو لے کر کے صرف ڈریک کر رہا ہوں یہاں پر اور ہمارے پاس یہ اوبجیکٹ آ جائے گا اسی طرح سے آپ اگر فرسٹ اینگل میں کام کرنا چاہتے ہیں یا تھرڈ اینگل میں کام کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے اپنے اوبجیکٹ کی آپ سیلیکشن کر لیں ٹھیک ہے فلحال آپ کو ڈرائنگ سمجھانے کے لیے میں کچھ ویوز یہاں پہ لے کے آتا ہوں اگر اس ڈریکشن میں آپ فورٹی فائف کی اینگل پہ کریں گے تو آپ کو ٹھری ڈی ٹائنگ مل جائے گی اس کی ٹری ڈی ویو مل جائے گا اور لیفٹ اور رائٹ کی طرف موف کرنے سے آپ کو اس طرح سے مختلف آپشن ملتے ہیں کوئی سا بھی ویو لے لیں اس کے بعد یہاں سے اوکے کر لیں اوکے کرنے کے بعد اب آپ ان کو ڈریک بھی کر سکتے ہیں یہ بلو ایرو بناوا آپ کے سامنے آ رہا ہے بس آپ نے ڈریک کرنا ہے بہت ایزی ہے سولڈ بڑ کی اندر ڈرائنگ بنانا بہت ایزی ہے ہم جو ہے انڈویجلی بھی اس کو ان کے سکیلنگ بھی چینج کر سکتے ہیں اور ان کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں اچھا اب ہم اس کے اوپر اگر کلک کرتے ہیں then ہم اس کی سکیل چینج کرتے ہیں یہاں سے یہ آپشن آپ کو نظر آ جائے گا جب بھی ڈرائنگ بنائی جاتی ہے تو اس کا اسکیل میٹر کرتا ہے اگر ہم اس کو ون بائی ون کر لیں گے تو تمام اوبچیٹس ون بائی ون کے اندر ہمیں شو ہونا شروع ہو جائیں گے چونکہ یہ بہت بڑا پارٹ ہے تو ہم اس کو ون بائی ٹو میں رکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری ڈرائنگ کی ڈیٹیلز اس ڈرائنگ کے اوپر آرام سے ڈرائنگ شیٹ کے اوپر آ جائیں اس کے لئے ہم نے یہاں سے یہ سلیک کرنے کے بعد یہاں سے اوکی کر لیں گے اچھا اگر اس ویو کو میں چینج کرنا چاہوں اور میں چاہوں کہ اس کو اوریجنل فارم میں مجھے دکھا دے کہ کس طرح سے ہوگا تو آپ اس بٹن کو پریس کرتے ہوئے اس ویو کو حاصل کر سکتے ہیں یا یہ ویت آر لائن ہے یہ ویت لائن ہے تو ان میں سے جو بھی آپ کی سلیکشن وہ کر لیں یہاں سے اوکی کر لیں then اس ویو کو یہ والا فرنٹ ہے میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہیڈل لائن بھی شو ہوں تو اسی طرح سے پھر میں اس پر ڈبل کلک کروں گا اور یہاں سے یہ والا جو آپشن ہے اس کو یوز کروں گا تو اب ہیڈل لائن مجھے شو ہونا شروع ہو جائیں گے then میں یہاں سے اوکی کر لوں گا اوکی کرنے کے بعد اگر مجھے یہاں سے کوئی کٹ ویو بھی دکھانا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے یہاں پر ڈرائنز کے اندر جائیں گے اور یہاں پر شو ویوز کا جو ہے اس پر آپ کلک کریں اگر آپ کو جس ڈیریکشن میں کٹ کرنا ہے یہ ڈیریکشنز دکھائی گئی ہیں یہ کٹنگ لائنز ہیں تو فلحال میں ورٹیکلز یوز کرتے ہوئے یہاں پر اوکی کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے باس سیکشن ویو آگئے ہیں اور پھر یہاں سے ہم اوکی کر لیں گے اس ویو کو میں تھوڑا سا ڈریک کر کے یہاں کر لیتا ہوں اور اس ویو کو میں یہاں پر شفٹ کر دیتا ہوں اچھا جی یہ جو ہے بیسنگ سیٹنگ سے یہ ہو گئی ہیں یہ جو چھوٹے سی سکوائر سے آپ کو نظر آیا ہے اگر آپ ان کو پکڑ کے ڈریک کریں گے تو یہ ایرو بڑے اور چھوٹے ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کو ہم یہاں سے اوکی کر لیں گے اب آپ اگر چاہیں تو اس موڈل کو سلک کرتے ہوئے اور یہاں سے آپ مارفہ ڈرائنگ اور یہاں سے اوکی کر لیں یہاں سے آپ کو یہ پوچھ رہا ہے تو آپ نے ییس کر لینا جو کچھ ڈیمنٹنس اس نے شو کی ہیں اور خیال کریں کہ یہاں سے یونٹ جو ہے آپ کے پاس ایم ایم میں ہو تو آپ کے پاس ایم ایم جو ہے یہاں سے ڈیمنٹن ایم ایم کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے اچھا اس پر دو زیرو آ رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے کم کر سکتے ہیں جیسے نون کریں گے تو بلکل زیرو ہٹ جائیں گے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نون نہ ہو بلکہ ایک زیرو ہو تو ایک زیرو بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں سے اس ڈیمنٹن پہ بھی آپ کلک کرنے اور یہاں سے آپ اس کو سلک کر کے یہاں سے کر سکتے ہیں اچھا دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ ڈیمنٹن پک کریں میں اس کورنر کو سلک کرتا ہوں اور یہ والے کورنر کو یہ ڈیمنٹن میرے سامنے آ جائیں گے یہاں سے میں اوکی کر لوں گا اسی طرح سے ون بائی ون آپ ڈیمنٹن پک کر سکتے ہیں اور یہاں سے اوکی کر لیں اسی طرح سے میں یہ ڈیمنٹن شو کرانا چاہتا ہوں اور اور تو اس طرح سے آپ ڈیمنٹنز اپنی مرضی کے ساتھ شو کر سکتے ہیں سیکشن ویوز کے اندر سیم پروسیجر ہے تو یہ اس طرح سے ڈرائنگ جو ہے ہمیں ہی ویڈیو کے اکتنام پر یہ دعا ہے کہ آپ چاہتے ہیں اس ایکسسائز کو ہم یہاں پر ڈیٹ دیتے ہیں چلتے ہیں نیکسٹ ایکسسائز کی طرح کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا اجازت چاہتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ